اسلام علیکم فرنڈز کتاب محل میں خوش آمدید آج میں جنات کا غلام کس نمبر پندرہ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ سب کو فورم مل سکیں اور میری اپیسوڈز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کیونکہ میں اس طرح کی امیزنگ کہانیاں لے کے آتا رہتا ہوں آئیے اب اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں یہ میں تھوڑی ہوں وہ بولا یہ ظاہری جسم میرا تھوڑا ہے ویسے بھی ہمارے اور آپ انسانوں کی عمروں میں اور بلوگات میں فرق ہے ہمارے ہاں پنتالیس پچاس سال کی عمر کا مطلب ہے تمہارے ہاں کے پندرہ سے بیس سال کی عمریں میں ابھی پنتیس سال کا ہوں دس سال بعد پنتالیس کا ہو جاؤں گا تو تب شادی کے قابل ہوں گا میرے والدین کو جلدی پڑی ہے مگر میں ابھی کچھ عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا میں نے بابا جی سے بھی کہا ہے کہ میرے والدین کو منع کر دیں لیکن سرکار کہتے ہیں کہ تم جیسے لفنگی اور عوارہ جن کی شادی جلدی ہو جانی چاہیے ہائی شاہد بھائی میں تو ابھی ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں موج ملہ اڑانا چاہتا ہوں مگر میرے پاؤں میں شادی کی بیڑیاں نہیں کانٹے چپوے جا رہے ہیں یہ سبور کی بہن قائمہ بڑی سخت جنزادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ازاد جن کو کیوں قائمہ جیسی جنزادی سے بیایا جا رہا ہے لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ میں قائمہ کو پسند نہیں کرتا لیکن قبائلی رسم و رواج اور میرے والدین کی مجبوریاں قائمہ سے شادی پر بزد ہیں اس بات کا ذکر کرتے ہیں ویغازی کی مسکرار کافور ہو گئی اور انجیدگی کا سہر اس کے چہرے پر چھاننے لگا صرف تم انسان ہی اپنی سماجی زندگیوں کی پابندیوں سے مجبور نہیں ہوتے بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہاری دنیا کے رسم و رواج شاید اتنے سخت اور ناقابل حل نہ ہوتے ہوں گے جتنے کے ہمارے ہیں ہمارے ہاں جو پابندیاں ہیں انہیں تو آنے کا مطلب صرف موت ہے اور موت بھی بڑی عبرتناک تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی اوف میرے خدا غازی غالبا کسی صدا کا تصور کر کے کام اٹھا تھا اور اس نے جلیبیوں سے بڑا لفافہ مجھے پکڑا دیا میرے بڑے بھائی ارمان نے بغاوت کی تھی اور وہ بڑا شریف اور عالم و فاظل جن زیادہ تھا وہ بریلی کی ایک مدرسے میں پڑتا تھا اور اس کو وہاں اپنے مولم کی صاحبزادی سے عشق ہو گیا تھا وہ میری طرح نہیں تھا بڑا حلیم اور بردبات جن زیادہ تھا انسانی روپ میں تعلیم حاصل کرتا تھا مولوی فضل الحق نام تھا اس کے استاد جی کا اور ان کی بیٹی سیدہ رکیہ بڑی ہی معصوم پاکیزہ سومو سلاتی پابند تھی میرا بھائی مولوی صاحب کی خدمت اور اطاعت میں دوسرے شاگیتوں سے ممتاز تھا مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب میرے بھائی کی حقیقت کو جانتے تھے اور انہوں نے ارمان کو بہت سی ایسی باتوں سے بھی آگاہ کیا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کے بے نقاب ہونے سے اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی بھائی خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتا تھا شاید بھائی مجھے اپنے بڑے بھائی سے بڑی محبت تھی وہ تھا بھی محبت کے قابل غازی کی آنکھیں اپنے بھائی کا زیر کرتے ہوئے عشق بار ہو گئی اور مجھے اس کے اندر سے ہچکیاں لیتے ہوئے ایک بچے کی آوازیں سنائی دینے لگیں میرا دل بھی افسردہ ہو گیا اسی اثناء میں کوئی وجود سرسراتی ہوا کی طرح ہمارے پاس آکر ٹھہر گیا آؤ یہ لو اور اپنی بہن کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ جلیبیاں اسے دے دینا غازی نے لفافہ میرے ہاتھوں سے لیا اور میرے دائیں طرف بڑھا دیا لفافہ کسی نادیدہ وجود نے جو جقیناً سبور تھا اسے تھما دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے لفافہ غائب ہو گیا غازی کا یہ روپ میرے لئے نیا تھا ہر وقت شرارتوں کی بارش میں بھیگا ہوا بے کلو مسترب اور غلابوں کی طرح کھلتے ہوئے جہرے والا غازی پریشان تھا ادھورہ بے کز اور ہجر و وصل میں ڈوبا ہوا میرے اپنے بہت سے غم تازہ ہو گئے لیکن میرے سامنے غازی تھا آج جذبات کے تفاوت کا ایک عجیب منظر تھا میرے سامنے ایک انسان اور جن کے دل میں دھڑکتے دل کی کیفیات کا نظارہ ہو رہا تھا جذبات لا متنائی اور عزلی حیثیت اکتیار کر گئے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسانی دل کے مدوجزہ سے جذباتیت کی لہروں کا شکار ہوتے ہیں اور یہ صرف جذبات ہی ہیں جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے منتاز کرتے ہیں مگر جذبات تو ہر دنیا میں موجود ہیں جیسا کہ غازی جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اور اپنے غمناک یادوں کے ریلے میں بہ کر اپنی بے اکتیاری کا اظہار کر رہا تھا چاہید بھائی ارمان اور سعیدہ رکیہ کی داستان عشق و محبت بڑی طویل تو نہیں ہے مگر اتنی مختصر بھی نہیں ہے میرے بھائی نے دو سال تک مولوی صاحب کے پاس رہ کر ایک بار بھی جنزادوں جیسی حرکت نہیں کی تھی بلکہ عام تعلیم علموں کی طرح مشکت کیا کرتا تھا اور کبھی اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتا تھا وہ بھی دوسرے تعلیم علموں کی طرح آٹا گھونتا جھاڑو لگاتا اور اتنا ہی وقت لیتا جتنے دوسرے تعلیم علم لیتے تھے وہ بھی انسانوں جتنا کھانا کھاتا مولوی صاحب نراض ہوتے تو دنڈے اور جوتے کھاتا اور اسی طرح تکلیف کے باعث روتا جسے عام انسان روتے ہیں دو سال خیریت سے گزر گئے تھے ایک روز مولوی صاحب بیمار پڑ گئے ایسے کہ پورا ہفتہ اٹھ ہی نہ سکے مولوی صاحب نے ارمان بھائی کو مانیٹر بنا دیا تھا اور وہ انہیں مدرسے کی ساری رپورٹ دیا کرتے تھے مولوی صاحب کو کینسر کا مرض ہو گیا تھا اور وہ پوری بریلی میں بڑے بڑے ممتاز حکمہ سے ان کا علاج کرا رہے تھے مگر وہ جانبر نہ ہو سکے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ارمان بھائی سے ایک وعدہ لیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی صاحب زادی سیدہ رکیہ کا خیال رکھیں گے وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی رشتہ دار تھا نہیں کوئی ارمان بھائی بہت روئے تھے مولوی صاحب کی وفات پر سیدہ رکیہ کا برا حال تھا وہ بے آسرا ہو گئی تھی مولوی صاحب نے سیدہ رکیہ کو ارمان کے بارے میں یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا مگر وہ یہ نہ بتا سکے کہ وہ ایک جن زیادہ ہے انہیں یہ خوف ہوگا کہ سیدہ رکیہ نے اگر ارمان بھائی کی اصلے جان لی تو وہ ہر وقت خوفزادہ نہ رہا کریں خیر بھائی سیدہ رکیہ کی حفاظت کرتے رہے اور ان کے لئے کھانے پینے کی ہر اشیاء مہیا کرتے رہے اس کے لئے انہوں نے بریلی کی شیر فروش کے پاس ملازمت کر لی اور جو ملتا سیدہ رکیہ کو لا کر دے دیتے تھے بھائی اور سیدہ رکیہ نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا وہ کوئی شہل آتے دروازہ کھٹ کھٹ آتے یا گنگارتے تو سیدہ رکیہ دروازے کی اوٹ سے اشیاء وصل کر لیتی یوں ہی کئی مہینے گزر گئے ایک روز بھائی کھانے کی اشیاء لائے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ دروازے پر نہ آسکیں بھائی نے تین چار پر دستک دی اور تب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو کے پھر انہوں نے آہستہ سے سیدہ رکیہ کو آوازیں دیں لیکن تب بھی کوئی جواب نہ آیا تو بھائی گبر آگئے انہوں نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ زور سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا مگر اسے کھولنے والا ہاتھ باہر نہیں آیا سیدہ محترمہ خیریت تو ہے بھائی نے مخاطب کیا مگر اندر سے پھر کوئی آواز نہیں سنائی تھی تو ان کی پریشانی ہزاگو نہ بڑھ گئی اب ان کے پاس اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا وہ شرماتے ہوئے اندر گئے اور سیدہ رکیہ کو آوازیں بھی دیتے رہے مولوی صاحب کا گھر تھا ہی کتنا بڑا دو کمرے ایک دیوڑی ایک رسولی گھر اور پانچ چھے گز کا سہن بھائی سیدہ رکیہ کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا وہ بستر پر بے ہوش پڑی ہیں پہلی بار انہوں نے سیدہ رکیہ کو دیکھا تھا دودھیا رنگت گہرے سیاہ دراز بال کامت دراز اکسے ہورو جمال تھیں وہ لیکن اس وقت بیماری نے ان کے چہرے کو خستہ کیا ہوا تھا بھائی کئی سانے تک سیدہ رکیہ کو دیکھتے رہ گئے تھے پھر وہ آگے بڑھے اور سیدہ رکیہ کو اٹھانے لگے سوا لے کر واپس آنے لگے تو میرے والدے نے انہیں پکڑ لیا میری والدہ بھائی ارمان سے بڑی محبت کرتی تھی دو برس بعد اپنے بھائی کو دیکھا تھا میں نے ہم ان سے لپٹ گئے مگر بھائی کی واقسی جلدی تھی والدہ اور والد نے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا اور پھر ان کی شادی کا ذکر چھیر دیا والد نے کہا کہ اب بہت زیادہ انتظار نہیں کر سکتے اگلے سال تک اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تمہاری شادی کر دی جائے اپنی شادی کا ذکر سنکر بھائی کے چیرے پر اتہار کے اثار نمودار ہوگے ہم تو نہیں سمجھے تھے کہ انہیں اپنی شادی کا ذکر پسند کیوں نہیں آیا انہوں نے نہایت تابع دارے کے ساتھ کہا کہ وہ فلحہ شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بھائی جنات کے مولیم آلہ بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں میرے والد تو انپر جنات میں سے تھے انہیں شوق تو تھا کہ ان کا صاحب زیادہ جنات کا مولیم آلہ بن جائے مگر اپنی جلالی اور آفتاد طبیعت کی وجہ سے وہ فیصلے اپنی خوشیوں کے مطابق کرتے تھے انہوں نے سہا سہا کہہ دیا کہ اب وہ ایک سال کا انتظار بھی نہیں کریں گے شادی اگلے مہینے کو ہوگی بھائی کی شادی یہ جو سبور ہے نا اس کی قبیلے میں ہی ہو رہی تھی والد کے ان کے ساتھ کاروباری معاملات تھے سبور کا قبیلہ بڑا سخت گیر ہے عزت و غیرت کے نام پر ہر وقت ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں جناب کی اکلوں پر کہہ رو غزب کا غلبہ ویسے بھی زیادہ ہے اور پھر ایسے جنات جن کی رسم و رواج اندھی ہوں ان کے کہہ رو غزب کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا خیر بھائی کسی طرح واپس آگئے اور سعیدہ رکیوں کا دوا پلائی کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا اور جب اس نے آنکھیں کھول کر عزتگرد کا جائزہ لیا اور بھائی پر نظر پڑی تو پہلے تو وہ شرم سے گھبرا گئی پھر ڈوبٹا تلاش کرنے لگی ان کی گھبرات سے پریشان ہو کر بھائی بائی نکلنے لگے تو وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی آپ کون ہیں میں ارمان ہوں بھائی نے رکھ دروازے کی طرف کیے رکھا میں معافی چاہتا ہوں سعیدہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں کب سے دروازے پر کھڑا دستک دیتا رہا تھا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جب آپ دروازے پر نہیں آئیں تو وز وز سے مجھے گھیرنے لگے میں نے اندر آ کر دیکھا تو آپ بے ہوش پڑی تھی اگر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ مجھے پیغام بجوا دیتی میں معافی چاہتی ہوں اصل میں مجھے خود معلوم نہیں ہو سکا اچانک طبیعت خراب ہوئی اور چکر آنے سے میں بے ہوش ہو گئی سعیدہ رکیہ شرم سے دھوری ہوئی جا رہی تھی میں مجبوری کے عالم میں اندر آیا ہوں سعیدہ آپ جیسی پردہ پوچھ کے لیے تو یہ بات ناگوار ہوگی خود میں بھی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہیں آپ کا قصور کیسا آپ تو فرشتہ بن کر آئے ہیں میں اکیلی گھر میں لاچاروں کے طرح پڑی رہتی ہوں اگر خودانہ خواستہ مجھے کچھ پوچھ جائے میں تو کس سے فوری طور پر کہوں آپ کی یہ انایت ہے مجھ پر سعیدہ رکیہ چرپائی سے اڑ کر ارمان بھائی کے پاس آگئی آپ سے میرا پردہ آپ کیسا آپ تو میرے کفیل ہیں میں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی غیر مرد نے مجھے دیکھا تھا میں نے احد کیا تھا کہ اگر مجھے کسی غیر مرد نے دیکھ لیا تو میں اس سے نکاح کی خواہش کروں گی ارمان صاحب میرے والد تو آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے آپ نے میرے والد کی بہت خدمت کی تھی اگر آپ کو نہ گوار نہ گزرے تو میری اس بات پر ضرور ووڈ کر لیجئے گا سعیدہ رکیہ کا چیرہ حیاء نے ڈھاپ لیا اور میرے بھائی ارمان کی کیفیت بدلنے لگی انہوں نے جب سعیدہ رکیہ کو پہلی نظر میں ہی اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا اور پھر جو احساس ان کے اندر پیدا ہوا تھا اس کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا مگر یہاں کئی سوار اور اندیشے تھے ارمان ایک جن زیادہ اور سعیدہ رکیہ انسان تھی یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی اگرچہ جنوں اند میں شادیوں کا رواج روایات کی صورت میں تو ملتا تھا مگر خود ایک مثال بننے جانا بڑا مشکل عمر ہوتا ہے ارمان پہ سعیدہ رکیہ سے شادی کے خواہش مند ہو گئے تھے مگر یہ ملن ناممکنات میں سے تھا ادھر ہمارے والدین ان کی شادیوں کی تیاریاں کر چکے تھے اور ادھر یہ معاملہ درپیش تھا ارمان بھائی نے بہت چاہا کہ وہ سعیدہ رکیہ کو اپنی اصلیت بتا کر ایک بار ان کو یہ موقع دے کہ وہ اپنی فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں مگر یہ چاہت اور عشق کا جو کھیل ہے بہت تنگ کرتا ہے محبوب کے چھن جانے کا خوف سچائی بیان کرنے سے روکتا ہے بھائی کوشش کے باوجود سعیدہ رکیہ کو یہ نہ بتا سکے کہ ان کی اصلیت کیا ہے بالا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی نے سعیدہ رکیہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دوسرے مہلمین کو بھی اگاہ کر دیا رمضان المباری کی ستائیسویں کو نکاح اور رخصتی قرار پائی تھی بس قسمتی سے جس روز بھائی کا نکاح تھا اور وہ نکاح کے لیے تیار بیٹھے تھے میرے والد مدرسے میں آگے یہی وہ دن تھا جو میرے والد نے بھائی کی اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے رکھا تھا بھائی کو یہ علم نہیں تھا والد نے جب انہیں دولہ بنا دیکھا تو وہ تیش میں آگے اور انہوں نے آؤ دیکھنا تاؤ بھائی کو مسند سے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا غلاب کے ہاتھ جو ان کی گلے میں تھے پتیوں کی شکل میں بکر گئے پورے اجتماع میں خوف تاری ہو گیا کیونکہ والد صاحب نے اپنے اصلی روپ میں خفی رہتے ہوئے بھائی پر غصہ ظاہر کیا تھا لوگ حیران تھے کہ ارمان میان کو یک دم کیا ہوا ہے انہیں ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے سب ہی نے دیکھا تھا اور سب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ارمان بھائی زمین پر سر کے بل گرے اور دوسرے ہی لمحے اٹھ پڑے تو خون کا ایک بھی کترہ ان کے ناک مو یا سر سے نئی بہا تھا ان کی آنکھیں سرک ہو گئی تھی اور وہ اپنے والد کو دیکھ کر چلائے تھے اببا جان یہاں کیوں آئے ہیں جوابا جب والد صاحب بولے تو مدرسے کے درو تیوار تک ہل گئے انہوں نے بھائی کو لان تان کی اور سا سف کہہ دیا کہ تم ایک جن زادے ہو اور انسان میں شادی کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے ہماری رسوم اس کی اجازت نہیں دیتی اور میرے خاندان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے لوگوں نے یہ سنا تو سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے ارمان بھائی نے بہت کوشش کی کہ اببا جان کا غزہ ٹھنڈا ہو جائے مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا جس جس نے یہ سنا وہ خوف کے مارے بھاگ گیا سعیدہ رکیہ کو یہ معلوم ہوا کہ ارمان دراصل ایک جن زادہ ہے تو وہ غم کی شدت سے ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر دوبارہ اس دنیا میں نہ آسکیں ارمان بھائی کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا اور پھر وہ ایسے تڑپے اور جلال میں آئے کہ ان کی شرافت کے کیسے سنانے والے بھی انگزشت بدے نادا ہو کر رہ گئے لیکن وہ اکیلے تھے والد صاحب نے انہیں بھاگی قرار دیا اور پھر میرے بھائی نے جب ان کی کسی بھی قسم کی بات کو مانے سے انکار کر دیا تو والد نے اپنے دوست قبیلے کے ساتھ مل کے انہیں ختم کر دیا شاید بھائی والد نے سنگدلی کی ایسی لرزا کیس روایت قائم کر دی تھی کہ آج میں اس بارے میں سوچتا ہوں ترپ اٹھتا ہوں انہیں برف زاروں میں زندہ دفن کر دیا گیا ان کی بدن کو آہینی میکوں سے برف کے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ گار دیا گیا اور ان کی آتش امید حیات سسک سسک کا بھجتی رہی میرا بھائی مر گیا جنات کی اندھی اور فرسودہ روایات جیت گئیں غازی اپنے بھائی کی علمناک داستان سناتے ہوئے سسکنے لگا تھا اور خود میری بھی سسکیاں نکل رہی تھی موسیقی